ہلو اسلام علیکم سی پی سی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے مس جوائنڈر اینڈ نون جوائنڈر یہ سی پی سی کا ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کو ہم ان آٹلائنز پر سمجھیں گے سب سے پہلے ہم اس ٹاپک کا انٹرڈکشن کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے ریلیونٹ پرویشن کون کون سے ہے یعنی سی پی سی کے کون کون سے پرویشن مس جوائنڈر اور نون جوائنڈر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان کی میرنگز کو سمجھیں گے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے لکر کی ہے ٹھیک ہے تاکہ لیکچر جو ہے وہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیسیسری پارٹی کیا ہوتی ہیں پروپر پارٹی کیا ہوتی ہیں ان سے کیس پر کیا اثر پڑتا ہے ان کی لیے ریمیڈیز کیا ہیں قانون میں کن کن موٹس کے ذریعے سے ایک غیر ضروری پارٹی کو کیس سے سٹرائک آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس کو کیس سے باہر نکالا جا سکتا ہے اور ایک ضروری پارٹی کو کیسے عدالت جو ہے وہ اس کو ایڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پلینٹ میں امنڈمنٹ کیسی ہوگی یعنی کہ اگر ایک بندے کو ایڈ کیا جاتا ہے تو کیا پلینٹ کو امنڈ کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں اسی طرح کیا مس جوینڈر اور نون جوینڈر پر کوئی اوبجیکشن ہو سکتی ہے یا نہیں اور اس آرڈر کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کے اس لیکچر میں ہم سمجھیں گے دیکھیں جو ہمارے سیول کیسز ہوتے ہیں اس میں پارٹیز ہوتی ہیں پلینٹیف ہوتے ہیں ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اکثر سیول کیسز میں بہت سارے پلینٹیس اور بہت سارے ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں سو ضروری نہیں کہ ہر پلینٹیف یا ڈیفینڈنٹ اس کیس کیلئے بھی ضروری ہو ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ضروری تو نہیں یہ نا کہ جتنی بھی پلینٹیف ہیں فار ایک جمپل ایک کیس میں دس پلینٹیف ہیں تو ضروری نہیں کہ دس کے دس پلینٹیف اس کیس کیلئے ضروری ہو وہ وہاں پر انٹرسٹڈ ہو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ بیسیکلی چیز ساتھ لوگ صرف کیس کر رہے تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ باقیوں کو کہا کہ آج ہو ہم اس بندے کے خلاف کیس کر رہے ہیں تم بھی آج ہو ہمارے ساتھ مل جو ٹھیک ہے حالانکہ اب ان تین چار لوگوں کی کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ غیر ضروری طور پر پلینٹیف بن رہی ہیں اس کیس میں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ڈیفینڈنٹس بھی پلینٹیف جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر کچھ لوگوں کو صرف گسیٹنی کیلئے ان کو تنگ کرنی کیلئے اگر ان کے خلاف کیس کرتے ہیں حالانکہ ان کے ان کا جو ہے وہ سبجکٹ میٹر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جو سوٹ پراپٹی ہے وہاں پر ان کا کوئی جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ان کو پارٹی بنایا جا رہا ہے سو غیر ضروری طور پر لوگوں کو پارٹی بنایا جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یا ایک پارٹی جو کہ بہت ضروری ہے اس کیس کو سالف کرنی کیلئے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانی کیلئے اس کو کیس سے باہر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو پارٹی ہی نہیں بنایا جاتا نہ تو وہ پلینٹیف ہے اس کیس میں نہ ڈیفینڈڈ ہے حالانکہ وہ انٹرسٹڈ ہیں وہ بہت ضروری ہیں اس کیس کیلئے اس کے بغیر کوئی افیکٹیف ڈیسیشن نہیں آسکتا لیکن پھر بھی اس کو باہر رکھا جاتا ہے تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے ایک غیر ضروری پارٹی کو کیس سے کیسے باہر نکالا جائے گا ایک ضروری پارٹی کو کیسے کیس میں اندر لائے جائے گا یہ کون کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے ان سے کیس پر کیا اثرات پڑیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم فردر پڑیں گے ٹھیک ہے یہ تھا اس کا بیسیکلی ایک انٹرڈکشن کے مس جوائنڈر اور نون جوائنڈر کیا ہوتا ہے جو ہم غیر ضروری پارٹی کی بات کر رہے تھے اسے ہم بیسیکلی مس جوائنڈر کہتے ہیں اور جو ضروری پارٹی ہیں وہ نون جوائنڈر کہلاتی ہے اگر وہ کیس سے باہر ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سی پی سی کے کون کون سے پرویشن جو ہیں وہ ہمارے آج کے اس ٹاپک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں دیکھیں آرڈر ون رول نائن ٹین اینڈ ترٹین وہ پرائمیریلی اس ٹاپک کے ساتھ مس جوائنڈر اور نون جوائنڈر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں لیکن ایک اس کا اگر آپ کراوس ریفرنس بھی لکھ دے تو آرڈر ٹو اور رول ٹری یہ اس کے کراوس ریفرنس میں آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ کاؤز آف ایکشن جوائن ہو سکتی ہیں آرڈر ٹو پر ایک لیکچر موجود ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ضرور سنیے وہاں جو رول ٹری ہے اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کاؤز آف ایکشن اگر بہت سارے ہیں ایک ہی ڈیفینڈنٹ کے خلاف یا کچھ ڈیفینڈنٹ کے خلاف تو ان کو جوائن کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ان کو ایک ہی کیس میں جوائن ہم کر سکتے ہیں اچھا اب ان کی میننگز کو دیکھتے ہیں جوائنڈر کیا ہوتا ہے مس جوائنڈر کیا ہوتا ہے اور نون جوائنڈر کیا ہوتا ہے یہ میننگز میں نے آپ لوگوں کے لئے آج لکھ دیئے ہیں ٹھیک ہے تاکہ لیکچر جوہے وہ شارٹ رہے کیونکہ اکثر پر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیکچر جوہے ہیں وہ بہت زیادہ لینٹی ہو جاتے ہیں اور اتنا ہمارا سٹیمنا نہیں ہوتا ویسے تو لیکچر جوہے ہیں وہ تلٹی ٹو فورٹی منٹ ہی ہوتے ہیں اتنے لمبے بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن چھنے جوائنڈر کیا ہوتا ہے جوائنڈر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کیس کو جوائن کر لیتا ہے اس اپلینٹیف یا ایز ڈیفینڈنٹ ٹھیک ہے اب یہ ایز اپارٹی بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کاؤز آف ایکشنز کو اگر ہم جوائن کر لیں آرڈر ٹو رول تری کے تحت تو ان کی وجہ سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ مل جاتے ہیں ڈیفینڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں پلینٹیف بھی ہو سکتے ہیں وہ ایک دوسری کو جوائن کر لیتے ہیں کیونکہ کاؤز آف ایکشنز جوائن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ آرڈر ٹو کا جو لیکچر ہے وہاں پر ایویلیبل ہے اچھا اب مس جوائنڈر کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ اس کیس کو جوائن کر لیتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جو کہ قانون کے خلاف ہیں یعنی قانوناً اس بندی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو جوائن کر لے ٹھیک ہے وہ اس بندے کا وہاں پر کوئی کام ہی نہیں بنتا ٹھیک ہے وہ ہم کہتے ہیں کوئی تکلی نہیں بنتا ٹھیک ہے اس کے بغیر بھی یہ کیس پراپرلی ایڈیوڈکیشن اس پر ہو سکتی ہے یہ پراپرلی ڈسپوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بغیر بھی یہ کیس منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے سی پی سی کے تحر یعنی سی پی سی اس بندے کو ایز اپارٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے سی پی سی کی یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ پارٹی جو ہے وہ اس کیس میں جوائن کر لے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ جوائن کر لیتا ہے غیر ضروری بندہ ہے ایک کیس میں ٹھیک ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن وہ اگر اس کیس کو جوائن کر لیتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں میس جوائنڈر ٹھیک ہے جوائنڈر کا مطلب جوائنڈ کرنے والا اور میس کا ہم یہاں پر یہ جو ہے وہ مطلب لے سکتے ہیں کہ وہ بننا غیر ضروری ہے ٹھیک ہے انسیسیریلی اس نے اس کیس کو جوائن کر کیا ہوا ہے اچھا نون جوائنڈر The failure to join any person as a party to a suit whose joining is necessary as proper or necessary party is non-joinڈر of parties کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ اس کیس میں interested ہو ٹھیک ہے اس بندی کی اس کیس میں ضرورت ہو ضروری ہے کہ وہ بندہ اس کیس کو join کر لے لیکن وہ join نہیں کرتا اس کیس کو ٹھیک ہے وہ نہ تو اس کیس میں plaintiff ہے نہ ہی defendant ہے حالانکہ اس کو اس کیس میں ہونا چاہیے لیکن وہ اس کیس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی موجودگی جو ہے اس کا اس کیس کو join کرنا کیا ہے جی necessary ہے as proper or necessary party اب اس کو ہم آگے سمجھیں گے کہ proper or necessary party کیا ہوتی ہے تو اگر ایک بندی کی جو ہے وہ proper یا necessary party کے طور پر اس کیس میں ہونا ضروری ہے اس کی presence وہاں پر بنتی ہے اور وہ نہیں ہے تو اس کو ہم non-joinڈر کہتے ہیں ٹھیک ہے joinڈر کا مطلب جیسے میں نے کہا join کرنے والا اور non-joinڈر یعنی ایک ایسی party جس کو join کرنا چاہیے but he did not join the suit or the case as party whether it is plaintiff or defendant تو اسے ہم non-joinڈر کہتے ہیں اب یہاں پر ہم نے دو الفاظ use کی proper party اور necessary party ان دونوں میں کیا فرق ہے ان دونوں میں slightly different ہے اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے لئے جاننا دیکھیں necessary party کیا ہوتی ہے necessary party ایسی party ہوتی ہے جس کی موجودگی اس کیس میں ہونا ضروری ہے ایک ایسی party جس کے بغیر وہ کیس آگے ہی نہیں بڑھ سکتا ایک ایسی party جس کے موجودگی اگر نہ ہو تو عدالت جو ہے وہ کوئی effective decision ہی پاس نہیں کر سکتی یعنی اس بندے کا اس کیس میں ایس party چاہے plaintiff ہو یا defendant وہ ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو necessary party ہوتی ہیں ان کے stakes بہت ہائی ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں یا وہ اس طرح سے اس کیس میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر کوئی کیس آگے ہی نہیں بڑھ سکتا ان کے بغیر کوئی جو effective decision ہے وہ پاس ہی نہیں ہو سکتی عدالت کوئی جو ہے وہ effective decision ہی نہیں دے سکتی ان کی absence جو ہوتی ہیں یاد رکھیں وہ کیس کیلئے fatal ہوتی ہیں for example کوئی property ہے کوئی partition suit ہے تو اس میں جتنی بھی جو لوگ honor ہیں ان کو party بنانا یا ان کو party ہونا چاہیے کو honor کو اگر آپ miss کرتے ہیں جو شریک مالک ہیں اگر آپ اس کو miss کرتے ہیں تو it means کہ آپ کا case جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتا اسی طرح جو partnership suits ہوتے ہیں تو اس میں جتنی بھی جو partners ہوتے ہیں ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے necessary party اگر نہ ہو تو وہ case اس کا جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں آسکتا ٹھیک ہے ان کی موجودگی ضروری ہوتی ہے ان کے بغیر case آگے ہی نہیں بڑھ سکتا اچھا proper party proper party کو اگر آپ دیکھیں تو جو proper party ہوتی ہیں ان کے بغیر بھی یاد رکھیں case چلائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے proper party کی جو absence ہوتی ہیں وہ fatal نہیں ہوتی یعنی اگر ایک case میں ہم دیکھ لیں کہ یہ proper party یہاں نہیں ہے تو وہ case بھی آگے چلائے جا سکتا ہے اور عدالت جو ہے وہ ایک effective decision دے سکتی ہے یہ proper party ہوتی کیا ہے proper party means ایک ایسی party کہ جو اگر اس case میں ہے ٹھیک ہے اگر وہ موجود ہیں اس case میں وہ plaintiff یا defendant ہے تو عدالت کو بہت آسانی ہوتی ہے وہ case آگے بڑھانے میں اس کو effectively جو ہے وہ adjudicate کرنے میں completely اس کو properly اس پر adjudication کرنے کے لیے عدالت کو بہت آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک proper party کی موجودگی ایک case کو جو ہے وہ بہت آسان بنا دیتی ہے ٹھیک ہے سو اگر proper party نہ ہو تب بھی case solve ہو جائے گا لیکن بہت مشکل ہوتا ہے ہاں اگر proper party ہو تو اس case کو solve کرنا اس کو منطق کی انجام تک پہنچانا بہت آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو performa defendants جنہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ defendants on record یہ ایسے defendants ہوتے ہیں جو subject matter میں تو interested نہیں ہوتے ٹھیک ہے یعنی ان کے کوئی stakes وغیرہ نہیں ہوتے لیکن ان کی موجودگی اس case کو بہت آسان بنا دیتی ہے اس case کو آگے بڑھانے میں ٹھیک ہے اس پر adjudication کیلئے اور اس کو finally dispose of کرنے کیلئے یہ case کو بہت آسان بنا دیتی ہے سو یہ ہیں necessary party اور proper party کا concept necessary party جن کے بغیر کوئی effective decision پاس نہیں کی جا سکتی proper party کے بغیر بھی decision تو دی جا سکتی ہیں لیکن عدالت کو وہ case resolve کرنے میں اس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ جی کوئی miss joiner اور non joiner کی وجہ سے case پر کیا اثرات پڑتے ہیں ٹھیک ہے ایک غیر ضروری بندہ اگر کسی case کو join کر لی جس کی وہاں ضرورت نہیں ہے تو case پر کیا اثر پڑے گا اور ایک ضروری بندہ اگر case سے باہر ہو ٹھیک ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہے وہ وہاں پر نہیں ہے تو اس سے case پر کیا اثر پڑے گا تو جو rule line ہے order one کا وہ کہتے ہیں کہ suit not to be defeated ٹھیک ہے یعنی کہ miss joiner اور non joiner کی وجہ سے case پر جو ہیں وہ کوئی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اگر عدالت ان لوگوں کے درمیان جو کہ already ہیں ان کے درمیان اگر صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے تو عدالت ان کے درمیان ان issues کو جو ہے وہ حل کری گی ٹھیک ہے ان کے بغیر بھی وہ فیصلہ دے سکتی ہے ہاں اگر necessary party ہے تو پھر issues ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے miss joiner کا تو چلے کوئی مطلب اتنا issue نہیں ہوتا لیکن non joiner جو ہے وہ اکثر problems create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں کہ اگر عدالت already جو plaintive اور defendant ہیں جو already parties ہیں اگر ان کے درمیان فیصلہ ہو سکتا ہے تو عدالت فیصلہ کری گی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد remedies کیا ہیں جی کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ miss joiner بن جاتا ہے تو اس کو کیسے جو ہے وہ strike out کیا جا سکتا ہے کیا عدالت کر بھی سکتی ہے یا نہیں اور non joiner کو کیا عدالت add کر سکتی ہے اور کیسے add کر سکتی ہے اب ان کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ remedies اور modes کو ہم اکٹے لے کر چلیں گے تو دیکھیں اگر ایک party جو ہے وہ for example کسی case میں miss joiner بن جاتی ہے ٹھیک ہے ایک غیر ضروری بندہ کیس کو join کر لیتا ہے یا ایک ضروری بندہ جو ہے وہ کیسے باہر رہتا ہے تو remedies کیا ہیں جی کہ عدالت اس miss joiner کو باہر نکال سکتی ہے ٹھیک ہے اس کو strike out کر سکتی ہے اس کو اس کیسے باہر نکال سکتی ہے کہ چلو جی اب اپنا بوریا بستر بان دو اور باہر جاؤ اس کیسے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے اس کیس میں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کیس آپ کے بغیر بھی صحیح طریقے سے چل سکتا ہے ٹھیک ہے proper lease پر education ہو سکتی ہے آپ غیر ضروری طور پر اس کیس میں آئے ہیں آپ کی وجہ سے یہ delay ہو رہا ہے یا آپ کی وجہ سے parties کو تکلیف ہیں عدالت جو ہے وہ زیادہ time لے رہی ہے چلو جی باہر ٹھیک ہے miss joiner کو strike out کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو non joiner ہے جس کے بغیر کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جو کہ بہت ضروری ہے اس کیس کیلئے تو non joiner کو عدالت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے اس کو add کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ عدالت addition کر سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر عدالت کسی miss joiner کو strike out کرنا چاہتی ہے تو کیسے کریگی اسی طرح اگر عدالت کسی party کو جو ہے وہ add کرنا چاہتی ہے تو کیسے کریگی موٹس کیا ہے دیکھیں miss joiner کیلئے سب سے پہلے آپ دیکھیں تو عدالت سو موٹو کے ذریعے بھی کسی party کو جو ہے وہ کیسے باہر نکال سکتی ہے اگر وہ اس کیس کیلئے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے miss joiner ہے ضروری نہیں ہے اس کیس کیلئے ٹھیک ہے غیر ضروری طور پر اس نے کیس کو join کیا ہوا ہے تو عدالت جو ہے وہ سو موٹو action کے ذریعے اس کیس سے اس party کو باہر نکال سکتی ہے اسی طرح party کے application پر بھی اس بندے کو باہر نکالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سو موٹو یعنی عدالت اپنے جو ہے وہ action پر بھی اس کو باہر نکال سکتی ہے اور کیا کر سکتی ہے جی party کے application پر بھی اس کو باہر نکالا جا سکتا ہے non joiner ایک ضروری party کو کیسے add کیا جا سکتا ہے تو عدالت جو ہے وہ سو موٹو action کے ذریعے ایک party کو جو ہے وہ add کر سکتی ہے اگر ضروری ہو ٹھیک ہے party کے application پر بھی اس کو add کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایک party اگر application دیکھئی یہ بندہ جو ہے یہ اس case کیلئے بہت ضروری ہے اور آپ اس کو party بنا دے تو اس کو بنایا جا سکتا ہے اور اسی طرح وہ بندہ خود بھی application دے سکتا ہے جو کہ entrusted ہے ٹھیک ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس case میں ہونا چاہیے تو وہ بھی application دے سکتا ہے اور practice میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اکثر ایسی application بہت زیادہ دی جاتی ہیں ٹھیک ہے implement کے application دی جاتی ہیں کہ مجھے اس case میں ہونا چاہیے لیکن میں اس case میں نہیں ہوں اس لئے مجھے اس case میں party بنایا جائے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے درخواست وغیرہ دیکھی ہوں گی کہ درخواست برائے گردانے جانے party فلاں فلاں مقدمہ میں تو وہ یہ درخواستے جو ہیں وہ اکثر وہ لوگ خود دیتے ہیں کہ مجھے اس case میں party بنایا جائے ٹھیک ہے سو یہ اس کی remedies اور modes ہو گئے یہ remedies ہیں کہ ان کو strike out کیا جا سکتا ہے یا ان کو جو ہے وہ add کیا جا سکتا ہے parties کی addition ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور کیسے ہوگی تو سوموٹو کے ذریعے party کے application کے ذریعے ٹھیک ہے اور وہ بندہ خود بھی اگر non joiner ہے تو application دے سکتا ہے جب کسی بھی بندی کو defendant بنایا جائے گا یاد رکھیں جب بھی کسی party کو جو کہ پہلے اس case میں نہیں تھا non joiner تھا لیکن اب اس کو party بنایا جا رہا ہے سو جب اس کو defendant بنایا جائے گا تو یاد رکھیں جو plant ہوگی جو plant ہوگی اس کو amend کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس amended plant کی جو kaپیاں ہیں وہ اس بندی کو اس defendant کو جو کہ recently ابھی آپ نے add کیا ہے جو پہلے non joiner تھا ابھی اس کی addition ہوئی ہے اس کو بھی دی جائے گی اور جتنی بھی جو original defendant ہیں ان کو بھی یعنی جو پہلے سے شامل تھے ان کو بھی اس کی kaپی دی جائے گی ٹھیک ہے ایک اور جو ابھی آپ نے جس کو defendant بنایا ہے اس کو بھی ایک kaپی دی جائے گی اچھا اب mis joiner اور non joiner پر کیا objection جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیا ان پر جو ہے وہ کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے اگر ہاں تو کس stage پر ان پر اعتراض ہو سکتا ہے stage کیا ہوگا دیکھیں mis joiner اور non joiner پر بالکل objection جو ہے وہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن objection جو ہے وہ earliest possible opportunity پر کی جائے گی ٹھیک ہے جو سب سے پہلا موقع آپ کو ملے گا اسی پر آپ نے objection کو ریز کرنا ہے اگر آپ یہاں پر objection ریز نہیں کریں گے اگر آپ یہاں پر اپنا اعتراض جو ہے وہ نہیں اٹھاتے تو ایسا سمجھا جائے گا کہ آپ نے اپنے رائٹ کو جو ہے وہ ویب کر دیا ہے یعنی آپ اعتراض ہی نہیں اٹھانا چاہتے ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس پر اعتراض ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہے تو earliest possible opportunity پر ادر وائز نہیں ہاں اگر جو mis joiner اور non joiner کے گراؤنڈز ہیں اگر وہ بعد میں arise ہو جائے ٹھیک ہے settlement of issues کے بعد وہ arise ہو جائے ٹھیک ہے بعد میں کوئی ایسے پارٹی اگر آپ کو لگتے ہیں کہ یہ mis joiner ہے یا non joiner ہے تو تب آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں جی settlement of issues کے بعد بھی پھر اس کو raise کیا جا سکتا ہے ادر وائز earliest possible opportunity پر جو ہے وہ آپ نے raise کرنی ہے کیا mis joiner اور non joiner کا جو آرڈر آتا ہے کیا اس کے خلاف appeal ہو سکتی ہے یا نہیں تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یہ non appealable ہوتا ہے unless it amounts to degree اگر یہ کوئی degree ہوتی ہے تو پھر یہ جو ہے وہ appealable بن جاتا ہے ادر وائز اس کے خلاف کوئی appeal جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یہ آپ لوگ یہاں پر اس کو دیکھ لیں کہ جو کوئی بھی order آتا ہے mis joiner کا یا non joiner کا وہ appealable نہیں ہوتا کہ unless it amounts to degree تو آج ہم لوگوں نے mis joiner اور non joiner کا topic پڑا mis joiner کیا ہوتا ہے جی کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ غیر ضروری طور پر اس case کو join کر لیتا ہے non joiner وہ ضروری بندہ جو کہ اس case کیلئے ضروری ہے لیکن وہ اس case میں نہیں ہے یہ non joiner کہلاتا ہے necessary party جن کے بغیر اس case میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا proper party کونسی ہوتی جن کے بغیر بھی case کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن ان کی موجودگی عدالت میں جو ہے وہ عدالت کیلئے آسانی پیدا کر دیتی ہے mis joiner اور non joiner کی وجہ سے کوئی case رکے گا نہیں اگر ان جو already موجود parties ہیں اگر ان کے درمیان کوئی فیصلہ ہو سکتے تو عدالت ان کے درمیان فیصلہ کرے گی ریمیڈیز کیا ہیں جی mis joiner کو strike out کیا جا سکتا ہے اور جو non joiner ہے اس کو add کیا جا سکتا ہے کیسے add کرے گی mis joiner کو عدالت سوموٹو یا party کے application پر add کر سکتی ہے جو non joiner ہے وہ عدالت سوموٹو پر party کے application پر اور اس بندی کے application پر ان تینوں میں سے کسی ایک ذریعے سے ان کو add کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جب بھی defendant کو add کیا جائے گا تو planned amend کی جائے گی اور اس کی copy original defendant اور اس نئے defendant کو بیجی جائے گی ٹھیک ہے جو objection ہے تو وہ earliest possible opportunity پر raise کیا جائے گا اور اس order کے خلاف کوئی appeal نہیں ہو سکتی جنریلی ہاں اگر یہ کوئی decree وغیرہ ہے تو آپ کو پتہ کہ decree جو ہیں وہ appealable ہوتی ہیں Thank you